دنیا میں آپ ہیں لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ جہاں ہم ہیں وہاں ہمیشہ نہیں رہنا مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہیں یا کسی نے آپ احیات کیا اور تو اپنی زیارت کروا دے گی جانا سب کو آج اس دنیا میں ہم ہیں جو بھی ہماری ضرورتیں ہیں جو بھی ہماری نیڈ ہے اس نیڈ کو کیا چیز پوری کرتی ہے ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہ کیا ہے کیرنسی روپیا روٹی خریدنا ہو پیسے کی ضرورت مکان بنانا ہو پیسے کی ضرورت کپڑے بنانا ہو سکنا روپیا ہے اب جتنی کیرنسی اس دنیا میں آپ کے پاس ہے وہ اتنی کمفرٹ لائف لیکن یہ بھی بہت سے لوگوں پر یہ بات فٹ نہیں ہوتی یہ بہت پیسہ ہے لیکن بڑی بدحال زندگی ہے کیونکہ وہ جمع کرنے کی ایسی عادت بن گئی ہے کہ خرچ کرنے سے صدمہ لگ جاتا ہے تو میں ان کی بات نہیں کرتا شاز ہیں ایسے لوگ اللہ دیتا ہے تو اپنی ضرورت پلے استعمال کرنا چاہیے تو اب یہاں کی ضرورت ہے پیسہ ہے آپ اس سے اپنی ضرورتیں پوری کر لیتے ہیں لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ بھئی یہ تو ساٹھ سال ستر سال اسسی سال باس بہت کسی نے ہیکٹک مار دی تو نبی سال سو سال ایسے بھی آج جو دنیا ہے وہ کہتی ہے کہ ایبریج ایج جو ہے 55 پہلے ایبریج ایج اٹی تھی کھٹکے 55 ہو گئی تو اب اسی سال بونس میں جی لیں گے نبی سال سو سال جی لیں گے استعمال دنیا ہے اس کے بعد کہاں جانا ہے تو وہاں بھی تو آپ کی ضرورت ہے وہاں کی بھی ضرورت کرنسی پوری کرتی ہے وہاں کی بھی ضرورت اچھی life comfort life وہاں بھی جینے کے لیے کرنسی چاہیئے جیسے اس دنیا میں کرنسی کی ضرورت ہے ویسے اس دنیا میں بھی کرنسی کی ضرورت ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہاں کی کرنسی الگ ہے یہاں کی کرنسی الگ ہے جیسے کہ آپ کا روپیہ یہاں کی کرنسی ہے یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں جاور چلتا ہے یہ صحیح ہے کہ اگر آپ یونائٹیڈ اسٹیٹ جائے مائگریٹ کریں وہاں وہاں کی سٹیزنشپ لے لیں تو آپ ڈائریکٹ یہاں کے روپیہ سے فائدہ تو نہیں حاصل کر سکتے نہیں کر سکتے لیکن یہ روپیہ آپ کو فائدہ دے گا یہی روپیہ دے گا کب؟ جب اسے ڈالر میں آپ ایکچینج کر لیں گے تو آپ ڈالر وہاں آپ کو فائدہ دے گا ایسی جہاں بھی ہے ہر جگہ کی کرنسی سے لگ لگ ہوتی ہے تو اس دنیا کی کرنسی کا نام روپیہ ہے ڈالر ہے اور اس دنیا کی جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے اس دنیا کی کرنسی کا نام سواب ہے اور سواب کو بھی آپ کو یہیں کمانا ہے وہاں ساری کتاب بان جو یہاں کمانا کے گئے ہو وہاں بیلنس میں تمہارا جمع رہے گا وہی ملے گا اسی میں جینا ہے تو یہاں اپنی زندگی کو اچھی سے اچھی بنانے کے لیے ساری کوششیں کرتے ہو جہاں ہمیشہ رہنا اس کی فکر نہیں کرتے سواب اور میرے پیارے اب آپ کو اگر وہاں کمفرٹ لائف جینا ہے تو آپ سواب لوگ کہتے ہیں مدرسے میں یاسن بابو پاس آئے کہ لیجئے میں آپ کو ادارے کو بیس ہزار روپے دیتا ہوں بڑے فخری انداز میں ایسا لگتا ہے جیسے بیس ہزار روپے ادارے کو دے کے بابو پہ احسان کر رہے ہیں یہ احسان کی فیلنگ تاثر ہوتا ہے بیری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مسجدوں میں مدرسوں میں دین کے کاموں میں پیسے دینے پر احسان کا احسان کا خیال کہاں سے آجاتا ہے اس لیے کہ احسان تو وہاں پایا جاتا ہے جہاں دے کر کچھ واپس نہ لو اور جب دے کر آپ نے کچھ واپس لیا تو پھر احسان کیا مدرسوں میں مسجدوں میں پیسے آپ سکھ اس لیے دیتے ہو کہ یہاں دیں گے وہاں سواب ملے گا تو جب دے کر سواب لے لیا تو پھر احسان کیا دے کر واپس لیا تو سواب کیا اور میرے پیارے دیکھو اللہ کا فضل دیکھو تم کو ڈالر ایکچینج کرانا ہے تو ائرپورٹ جانا پڑے گا شہر کے کچھ مقصود حصوں میں ایکچینج کاؤنٹر ہے وہاں جانا پڑے گا لیکن اللہ کا فضل دیکھو اگر اس دنیا کی کرنسی سواب کو ایکچینج کرنا ہے تو تم کو کہیں نہیں جانا ہے ہر محلے میں چلے جاؤ سواب کا ایکچینج کاؤنٹر موجود ہے یہ مزید ایکچینج کاؤنٹر ہے یہ مدرسے ایکچینج کاؤنٹر ہے دین کی اشارت ایکچینج کاؤنٹر ہے یہ ادارے ایکچینج کاؤنٹر ہے یہ سب ایکچینج کاؤنٹر جو تم دے رہے ہو وہ سواب میں کنورٹ ہو کے تمہارے بینک میں ایکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تو پوری حفاظت کے ساتھ جتنا سواب تم نے دنیا میں کمایا وہ تم کو وہاں مل جائے گا اور یہاں دنیا میں ایکچینج کرنے والے انسان ہیں اور انسان کی نیت میں بارحال فساد تو ہی ہے جب پیسہ دیتے ہو ڈالر لیتے ہو تو پوائنٹ ٹھری پوائنٹ ٹو پوائنٹ فائی پرسن کی کٹنگ مار دیتا ہے مار ہی دیتا ہے کبھی جم کیا رہے اس لیے ہم یہ لے رہے ہیں کچھ کم دیتا ہی نہیں دیتا ہے لیکن میرے پیارے یہاں سواب کے کاؤنٹر پہ جو ہے نا یہ انسان نہیں یہاں فرشتے بیٹھے یہاں کوئی کٹنگ نہیں ہوتی بلکہ یہاں تو یہ حال ہے کہ جو تم نے مال خرچ کیا سواب اس کا کنورٹ ہو کے سواب میں تبدیل ہو کے سواب ملا اور اگر تم نے مخلص ہو کر زوق سے محبت سے شوق سے رضا الہی کا جذبہ رکھ کے دیا تو اس پر بونس بھی ملتا ہے اس پر بونس بھی ملتا ہے تو میرے پیارے آپ یہاں یہ ایک چینج کاؤنٹر ہے مدرسہ یہاں ایک چینج کرتے ہیں آپ اس سے بچے حافظ قرآن بن جاتے ہیں عالم بھی بن جاتے ہیں یہ بھی کام ہو جاتا ہے دین کا اور آپ نے جو خرچ کیا وہ سواب میں کنورٹ ہو کے آپ کے ایک آنٹ میں جمع ہو جاتا ہے یہ ضرورت ہماری ہے ہمیں ان سب چیزوں پر غور کرنا چاہئے